حامل صاحب خبر تو یہی بہت بڑی ہے آج کی نہائیت ہی حام خبر ہے جس کی اوپر بات ہونی چاہیت خبر یہ ہے کہ پاکستان سے 29 اتلیٹس ملیشیا کے وہاں پہ سپورٹس ویسٹیول تھا اس میں حصہ لیا لیکن وہاں پہ جا گے جب ان کی سکیورٹی نے ائرپورٹ پہ چیکنگ کی تو پتا چلا نہ تو ان کے پاس کوئی کٹ ہے بلکہ ایک ایک شلوار کمیز ہے کہ وہ لے کے آگے فرار ہونے کی کوشش میں تھے انہیں ریسٹ کیا گیا لمای فکریہ ہے حیرت کی بات ہے جوب نہیں ہے پڑھ لکے لوگ نکلنے ہیں اس کی وجہ ہے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے لوگ باہر جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے اب یورپ میں امیگرنٹس کو روکنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دیشوں میں جو ان کی عوام ہیں وہ امیگرنٹس کے بات خلاف ہو گئے ہیں اب وہ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ملینز اینڈ ملینز مسلمان امیگرنٹس کو جگہ دے دی مگر وہ ان معاشروں کا حصہ ہی نہیں بن پا رہے تو وہ بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے اور یہ ریاکشن بڑھے گا اور ادھر سے بھاگنے لگے تھے پکڑے گئے ابھی اٹلیٹس کی بات کر رہے ہو آپ ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ہمارے ملک کی عزت کیا رہنے نہیں آئی یہاں پہ جو غربت کا جو عالم ہے ہاں پہ چھوٹے چھوٹے باہم کا ہم کیا کریں گے ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.500 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی مرگی، انڈے، دودھ، دہی، چاول اور گوشت کی قیمتوں میں اصافہ ہو گیا اور یہ سن لیں سارے پاکستانی آئندہ چار سالوں میں سو ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے یہ سب کیسے ہوگا وہ کہتے تو ہیں ہم نے جی دنیا کی فرس مرڈ کو اس کو رشیا کو بکا دیا امریکہ کو بکا دیا لیکن یہ بھی تو دیکھو نا آپ خود گدوں پہ یہ ہو ابھی تک آپ خود کہا یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گن چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو آخر کار پاکستان کے اندر اندر اوہ سو کچھ ہو رہا ہے جس کی باتیں جو انیلائز کی گئی تھی پاکستان کے بارے میں آج سے پاندہ سال پہلے کی پاکستان اگر نہیں صدرہ تو پاکستان کی کنڈیسن کیسی ہوگی جہاں آئے دن پاکستان کے اندر ایسی خبریں آتی رہتی ہے اور پاکستانی میڈیا اس پر ڈسک کرتی رہتی ہے جو کہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی میڈیا کے لیے سرمسار کر دینے والی خبر ہوتی ہے بلکہ اس احساسات پاکستان کی جو ابھی کنڈیسن ہے یا وہ ایکنومکلی ہو یا پھر پولٹیکلی وہ سب اب دنیا کے سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو کہ ایک دھرم کے نام پہ دیس بنا اور پھر بھارت دسمنی جس کے اندر پاکستان کا جو دھرمک نیرو مینڈیڈنس رہا اس کے بل پہ پاکستانی ایسے سے فیصلے لیے جس کا فرینام جس کا فل آج پاکستان کو بھوکتنے کو مل رہا ہے پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے وہ فیصلے اپنی پاکستانی عبام کو دھرم کے نام پہ بھڑکانا یا پھر بھارت سے دسمنی کی چکر میں پاکستانی آرمی کو سپریم پاور دے دینا یا پھر اپنی جیو لوکیسن کا ایکسٹریم فائدہ ہوتانا اس نے آفوانستان کو تباہ کیا لیکن آلٹیمیٹلی اس کا بھوکتانا اب پاکستان کرنے لگا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس بیڈیو کو آج اس خبر پہ پاکستانی پبلک سے ریاکشن لینے والوں خبر یہ ہے کہ پاکستان سے 29 اتلیٹس ملیشیا کے وہاں پہ سپورس فیسٹیول تھا اس میں حصہ لیا لیکن وہاں پہ جا کے جب ان کی سکیورٹی نے ائرپورٹ پہ چیکنگ کی تو پتا چلا 29 اتلیٹس جو پاکستان سے گئے ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی کٹ ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی جاؤگرز ہیں نہ ہی کوئی سپورس کا سمان ہے بلکہ ایک ایک شلوار کمیز ہے اور کچھ اپنا انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے جو وہ لے کے آگے فرار ہونے کی کوشش میں تھے انہیں اریسٹ کیا گیا اور انہیں دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا گیا پاکستان کیا ہم ہدھ پاکستان کی انسلٹ نہیں کرواتے ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالب ہوگے کبھی ہمیں خبر آتی ہے سعودیہ ریبیا میں بکھاری پکڑے گئے اور وہ پاکستانی کبھی ہمیں خبر آتی ہے کہ دبائی میں جتنے بکھاری ہیں اگر ہم بات کریں انگلیش کنٹریز کی وہاں پہ پاکستانی جا کے ان لیکل ایکٹیوٹیز میں انوالب ہوتے ہیں کیا وجہ ہے ایک سائیڈ میں ہم کہتے ہیں جی مجھے پاکستان سے بہت پیار پبلک سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی ریسپیکٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر ان کے پاسپورٹ کی ریسپیکٹ ہے ہماری اتنی ریسپیکٹ کیوں نہیں ہے 29 پاکستانی اتھلیٹ پاکستان سے ملیشیا گیجی کھیلنے کے لیے نہ تو کوئی کٹ ہے نہ کوئی جاگر ہے نہ کوئی سپورٹس کے ریلیٹیڈ سمان ہے چلوارک میزیں ہیں اور کچھ مطلب اپنا انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے اور ادھر سے بھاگنے لگے تھے پکڑے گے انہوں نے ڈیپورٹ کر کے واپس بے دیا چواری صاحب یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے ساگی کو فرسٹ ٹیم یہ بات نہیں ہو رہی میں آپ کو ایک دو واقعات خود بتا دیتا ہوں ہماری عوام بھی بہت زیادہ سمجھدار ہیں اچھا اے ایر ہسٹس نے جو اپنے جڑابوں میں پیسے جو منی لارنگ کرتی تھی ایک بہت سین دیکھ لیں جس میں میرا ملک کو ڈیگریٹ کیا گیا اور ہو گیا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی جو 29 پاکستانی گئے ہیں اتھلیٹس جو کہ ملکل پاکستان نیبل پہ کھیلنے ملے لوگ ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان وہ پاکستان کی شرمندگی ہے اب وہ گئے ہیں انہوں میں سے ان کے شوز نکل رہی ہیں نہ ان کی کوئی ٹیٹ نکل رہی ہے کیوں کی ان کا نیت ہی کچھ اور دیئی ہی نیت سے وہاں سے سلپ ہونے کی کہ اپنے بچوں کا زلزن وہاں سے نکل جائیں اور یہاں پہ جو غربت کا جو عالم ہے ہاں پہ چھوٹے چھوٹے باہرم کا ہم کیا کریں گے تو مائنڈ میں تو بات آئے گی کہ کسی نہ کسی کوئی موقع ملے ہم پاکستان سے باہر کوئی ڈھنکی لگا کے جا رہا ہے کوئی ویسے اللیگل ویسے جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فرص کریں میں ہوں میرا سورس آف انکم جو ہے وہ پچاس ہزار ہے اور یہ سن لیں سارے پاکستانی آئندہ چار سالوں میں سو ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے یہ سب کیسے ہوگا ہر شہری میں اور آپ مجھ سمیت آنے والی نسل دو لاکھ پچانوے ہزار کی مقروس ایک ایک شخص ایسے میں سو ارب ڈالرز کا عرضہ اگلے چار سال میں کیسے دیں گے فیصل ایوریج جب یہی پتہ چل رہا ہے کہ تیس بلین ڈالر ہم نے واپس کرنے ہیں تھوڑا سا پہلے تک ہمارے جو پلاننگ کا منسٹر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جی ستر بلین ڈالر ہم نے تین سالوں میں واپس کرنا ہے تو اب سٹیٹ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی چار سالوں میں ہنڈرڈ بلین ڈالر واپس کرنا ہے دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے جو ہم تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی اس لحاظ سے تو ہے کہ نو بلین ڈالر کی ریزرز ہیں اگرچہ لوگوں کو بھی ملال ہیں تو تقریباً جو کمشل بینک کے پاس ہیں تو یہ چودہ بلین ڈالر بنتے ہیں نو بلین ڈالر ڈائی سے تین مہینے کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں نائن پنٹ سکھ پٹھنڈ انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ایکسچینج ریٹ ہمارا بہتر ہو گیا اتنے عرصے سے دو سو پی چھتر دو سو ایٹی ڈو ایٹی روپیا ہے ڈالر کو مقابلے میں اس طرح سے آپ دیکھ لیں آپ کے انٹریسٹ ریٹ نیچے آگئے ہیں اکیس سے ساڑھے انیس پرسند تک آگئے ہیں کرنٹ اکاؤنڈ دیفیسٹ بھی مہارا کم ہو گیا لیکن سوال سب سے اہم ہے ہماری فیصل گروت سٹیگنیٹ کر رہی ہے ایک کرسے سے گروت ہماری رکی ہوئی ہے دھائی سے تین پرسند تک ہماری گروت جا رہی ہے جو بلکل ناکافی ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے نہ جاپ کریشن ہو سکتی ہے نہ پاورٹی الیویشن ہو کرتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا بچے کو پتا چل گیا ہے وہ دور نہیں ہو رہا وہ کیا ہے فیصل کہ ہمارا انکم اور ایکسپینڈیچر کا گیپ اتنا بڑھ گیا ہے آپ دیکھ لیں آپ رفت سا آئیڈیا لگا لیں کہ اس وقت ہمارا معیودہ بجٹ اس کا سائز جو ہے انیس ہزار ہر اب تقریباً بنتا ہے ٹیک ہے نہیں فارٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا یہ بجٹ ہم نے باہر سے پیچے لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں فیٹی پرسنٹ لے کے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ابھی تین کمیٹیاں بنائی گئی تھی کہ جی اخراجات کیسے کم کریں گے آپ نے تیہ کیا کہ جی ایٹی ایٹ ادارے کم کر کے چالیس لے کے جائیں گے آپ نے دس سے پناہ زار لوگوں کو فارغ کرنا تھا پول میں دینا تھا آپ نے نہیں دیا دیکھیں نہ تو اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم کر رہے ہیں نہ اپنے اخراجات کر رہے ہیں بلکہ اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مانگے تانگے کا کام کیسے چلے گا یوں لگ رہا ہے کہ سٹیٹ آف ڈیلائل میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں دنیا ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گی ہمیں روکے رکھے گی لیکن سوال تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے ایک ہی طریقہ اپنے اخراجات کم کریں آئے پیچھے لگا ہوا ہے آسٹریٹری پہل ٹائٹننگ کریں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ابھی لوگ مثالیں دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے نمول میں کہتا ہوں کہ روانڈہ پانچ سالوں میں ترقی کی راہ پہ چلا گیا ایک لیڈر ملا ایک تو بدقسمتی ہے کہ ہم لیڈر لیس قوم ہیں ہمیں کوئی لیڈر ہی نہیں مل سکا جو ہمیں ڈریکشن دے کہ ہم نے کیا جانا ازاتی طور پہ دیکھ لیں سیاسی طور پہ دیکھ لیں حکومتی لیبل پہ دیکھ لیں سارے اپنے ازاتی اور سیاسی مفادات پر ٹیک کر رہے ہیں نتیجہ تن جو آپ سوال کر رہے تھے کہ غربت کی سطح پہ نیچے لوگ موسیقی